ملتا ہے درس آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھاؤں حکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پرغرام ہے ایک قصہ ایک سبق اور آج ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ الكریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہینڈ شیک یعنی ہاتھ ملاؤں گا قابے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے اشرف وآلہ ہیں امامت ہو یا خلافت کرامت ہو یا شرافت صداقت ہو یا شجعت خوف خدا ہو یا عشق مصطفیٰ الغرض ہر اعتبار سے صدیق اکبر کا ایک اہم مقام ہے آج کے بیان میں ہم آپ کا تذکیرہ تعرف فضائل و خصوصیات اور آپ کی زندگی کے واقعات سنیں گے آئیے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہ مردوان بھی رونے لگے صحابہ کرام علیہ مردوان رو رو کے چپ ہو گئے لیکن آپ روتے رہے صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے بلا آخر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کی اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ کو کس چیز نے رولایا فرمایا ایک بار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اچانک میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے کوئی شیعہ ہٹا رہے ہیں حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شیعہ نظر نہیں آ رہی تھی میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شیعہ کو ہٹا رہے ہیں فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا تو اس نے مجھے کہا آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے پیارے اسلامی بھائیو بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں تب ہی تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا یاد رکھیے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان گناہوں کے دلدل میں دستا چلا جاتا ہے دنیا کی محبت میں پڑھ کر انسان حلال و حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے دنیا کی محبت کا شکار ہونے والا انسان نیکیوں سے مو موڑ لیتا ہے دنیا کی محبت سے ناتا جوڑنے والا انسان اپنی موت و قبر کو بھلا بیٹھتا ہے دنیا کی محبت میں گم رہنے والا انسان اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے دنیا کی محبت کو دل میں بسانے والا انسان اپنی آخرت کو فراموش کر کے کھاٹے کا سودا کر بیٹھتا ہے الغرض دنیا کی محبت کا شکار ہونے والا انسان بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ والے محبت دنیا سے دور رہا کرتے تھے حتیٰ کہ معمولی چیزیں دیکھ کر رو دیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہد ملے پانی کو دیکھ کر اس قدر روئے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے آپ کی حالت دیکھی نہ گئی وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اس در سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے فریب میں آ کر اپنے رب کریم کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب کریم مجھ سے ناراض ہو جائے حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی دے پائیں گے یا نہیں قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی نصیب ہوگی یا نہیں قبر جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گھڑا لیکن پھر بھی کوئی خوف نہیں نام آمال نیکیوں سے خالی ہونے کے باوجود نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے بلکہ دن رات بس ایک ہی دھن میں مگن ہے دولت اکٹھی کر لیں کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں بینک بیلنس میں اضافہ کر لیں خوب جائداد و مال بنا لیں اچھے اچھے کھانے کھا لیں بڑی بڑی کاروں پر گھوم لیں دنیا جہان کے سیرو سپاٹے کر لیں بچوں کا مستقبل یعنی فیوچر بنا لیں بچوں کی شادیاں کر لیں الغرض ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اے کاش ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائیں دل میرا دنیا پہ شاہدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی شاندار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی برے کاموں سے بچنے والے تھے ابتدا ہی سے جھوٹ سے نفرت کرنے والے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور القابات صدیق اور عطیق ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تو دوزک کی آگ سے آزاد ہے اس لیے آپ کو عطیق کا لقب عطا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً اڑھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تزدیق کی اور ایمان لائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائلوں کا ملات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور عالی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ہر موڑ پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانساری وفاداری کا ثبوت دیا جو یارِ غارِ محبوبِ خدا صدیق اکبر ہے جو یارِ غارِ محبوبِ خدا صدیق اکبر ہے وہی یارِ مزارِ مصطفیٰ صدیق اکبر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ اصاف اس قدر ہے کہ یہ مختصر وقت ان خصائص کو بیان کرنے کے لیے نہ کافی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوفِ خدا، عشقِ مصطفیٰ، صلح رحمی، حسنِ اخلاق اور دینِ اسلام کی سر بلندی میں بہترین شخصیت تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق اور کیسا عشق ہونا چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد و اقارب حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کریم اور اس کے حبیب سے محبت کی اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عامال سے خوش ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف فرمائی حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی آپ کی شان و شوکت میں مختلف آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں چنانچہ پارہ تیس سورة اللہ علیہ کی آیت نمبر انیس تا اکیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا تفسیر خزائن العرفان میں ہے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا غیر مسلموں کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت دے کر خریدہ اور آزاد کیا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فیل کسی کے احسان کا بدلہ نہیں بلکہ محض اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت سے غلاموں کو ان کے اسلام لانے کے سبب خرید کر آزاد کیا اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت آپ نے سنا اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کئی احادیث مبارکہ میں آپ کی شان اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا آئیے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کے متعلق دو احادیث مبارکہ سنتے ہیں چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ ہی تو میری جان اور میرے مال کے مالک ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تم حوزے کوسر پر اور غار سور میں میرے ساتھی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خیر خواہی نور فراست شفقت و مہربانی سمیت بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا آپ کی شخصیت میں ایک شاندار خوبی یہ بھی تھی کہ آپ خوش اخلاقی کے پیکر تھے آپ اپنے ساتھ برا سلوک بیڈ ٹریٹمنٹ کرنے والوں سے بھی بدلہ نہ لیتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبات اللہ شریف جا رہے تھے کہ قریش کے ایک پاگل نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی اتنے میں وہاں سے ولید بن مغیرہ یا آس بن وائل غزرہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اس بیوقوف کی گندی حرکت تم نے دیکھ لی تو وہ کہنے لگا اس کے ذمہ دار تم خود ہو یعنی تمہیں کس نے کہا تھا کہ مشرقین مکہ کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی سزا ہے آپ نے یہ سنا تو تین بار بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے پروردگار تو سب سے بڑا حلیم ہے پیارے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ کیا شان ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک شخص نے آپ کے مبارک سر پر مٹی ڈالی اور دوسرے نے آپ پر تنز کیا مگر قربان جائیے یار غار کے اخلاق پر کہ اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور رب کریم کی صفت حلیمی کو یاد کیا افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لہجے سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں جون جو علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے جہالت بڑھتی جا رہی ہے اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو بدلے میں وہ اس سے دو تھپڑ مارتا ہے اگر کوئی کسی کو ایک گھوسا یا لات رسید کرتا ہے تو بدلے میں وہ اسے کئی گھوسے اور لاتیں رسید کرتا ہے اگر کسی مسلمان کی گاڑی غلطی سے کسی دوسرے کی گاڑی سے ٹکرا جائے جس کے سبب اس کی گاڑی کی لائٹ یا شیشہ وغیرہ ٹوٹ جائے تو دوسرا شخص ٹریفک جام کر کے اس سے لڑنے جھگڑنے کو شاید اپنا فرض سمجھتا ہے یوں ہی بعض لوگ اپنے رشتہ داروں دوستوں گھر والوں پڑوسیوں مزدوروں ماں تحتوں اپنے ساتھ کام کرنے والوں ادارے والوں اور مسجد کمیٹیوں وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں انہیں جی کھول کر گالیاں دیتے ہیں سریعام ان کی عزت کے جنازے نکالتے ہیں بہانے بہانے سے اپنی بھڑھاس نکالتے ہیں بد اخلاقی اور فہش کلامی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالتے ہیں ذرا سوچئے کیا صحابہ کرام کے غلام ایسے ہوتے ہیں کیا صحابہ کرام کے چاہنے والے بلا وجہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کیا صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرنے والے بدلہ لینے کے مواقع تلاش کرتے ہیں کیا صحابہ کرام کی چاہت کو دل میں بسانے والے گالیاں بکتے ہیں کیا صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والے تہذیب و اخلاق کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں کیا صحابہ کرام کے غلام مو پھٹ ہوتے ہیں کیا صحابہ کرام کی صدق و وفا کے نعرے لگانے والے بد اخلاق اور فوش گو ہوتے ہیں یقینا نہیں ہرگز نہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے مزاد کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کوئی ہماری دل آزاری کر دے تو خود پر قابو رکھنا چاہیے ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنا یا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو یقینا تمام صحابہ کرام ہی چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کی شان و عظمت ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی امتی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن تمام صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے نمائیہ ہے آپ رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل وعالی ہے اللہ کریم نے آپ کو کئی خصوصیات سے نوازہ ہے آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات سنتے ہیں چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع سے ہی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا آپ نے نہ تو زمانہ جہلیت میں شراب پی اور نہ ہی زمانہ اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہے جو خود بھی صحابی والد بھی صحابی بیٹے بھی صحابی پوتے بھی صحابی نوازے بھی صحابی اور بیٹیوں کو بھی صحابیات ہونے کا شرف نصیب ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کا نام خود اللہ پاک نے صدیق رکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے ایسے وزیر خاص تھے کہ آپ علیہ السلام مختلف کاموں میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حجرت کے وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ بشارت حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے دی تھی کہ آپ کے ساتھ ابو بکر حجرت کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہری میں صحابہ کرام کو سترہ نمازیں پڑھائیں آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود اللہ کریم چاہتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جو سرکار علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر تو ساری خصلتیں موجود ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا پیارے اسلامی بھائیو آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی خصوصیات سے نوازا تھا ان خصوصیات کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ بے شمار خصائص کے مالک تھے آپ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت پیارا وصف یہ تھا کہ آپ پڑوسیوں کے حق میں نہیتی نرم دل تھے جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے آپ نے ان سے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہی رہے گا لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ محبت رسول کی حقیقی آئینہ دار ہے جبکہ ان کا کردار بھی عشق رسول کا بہتینی میار تھا آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق مصطفیٰ پر مبنی ایمان و فروز واقعہ سنتے ہیں تاکہ ہمارے سینوں میں موجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہو چنانچہ اسلام کے ابتداء میں جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اسلام کے لئے اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لئے کھڑے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا غیر مسلموں نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیتی بری طرح مارا حتیٰ کے اطبع بن ربیہ نامی بدبخت آپ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جھوتے آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا یہاں تک کہ آپ بھی ہوش ہو گئے زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو غیر مسلموں سے چھڑا کر گھر لے گئے آپ رضی اللہ عنہ کو تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ نہ رہے پائیں گے آپ کے والد ابو کحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلا آخر دن کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے آپ کی والدہ جب کچھ کھانے پینے کے لئے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے مجھے صرف ان کی خبر دو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے اور دارِ ارکم میں تشریف فرما ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاتِ خود دیکھ نہ لو جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور امی جمیل بنتِ خطاب آپ کو سہارہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقِ زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے یہ منظر یعنی سین دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرتِ جذبات میں آپ کی طرف لپکے زخموں سے چور صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام پر بڑی رکت تاری ہوئی اس پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میں ٹھیک ہوں پس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عاشق صدی کے اکبر سنا آپ نے کہ عاشق اکبر سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا کامل درجے کا عشق تھا جسم زخموں کی وجہ سے چور چور ہے جسم میں تکلیف ہے اور چہرہ زخمی ہے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد فرما رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ کیا فرمایا کہ تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت نہ کر لو اے محبت رسول کا دم بھرنے والے عاشقان رسول سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تو دشمنوں کے سامنے بھی نیکی کی دعوت دیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں میں دیکھنے کے باوجود بھی نیکی کی دعوت نہ دیں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نیکی کی دعوت کی خاطر تکلیفیں برداشت کریں اور ہمارے لئے لوگ محبت کے پھول بکھے رہے ہیں ہم پھر بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں نہ مچائیں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تو نیکی کی دعوت کی خاطر تکلیفیں برداشت کریں اور ہم ترہاں ترہاں کی سہولتیں میسر ہونے کہ باوجود بھی نیکی کی دعوت نہ دیں تو سوچئے ہم محبت رسول میں سچے ہیں یا محبت صرف زبان کی حد تک ہے یاد رکھئے محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں جنہیں ایک عاشق کے صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے ان علامات کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلان سے بے حد محبت کرتا ہے مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے ہر وقت محبوب کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے محبوب کی پسند کو اپناتا ہے محبوب کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہتا ہے پھر جب یہی محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کا روپ دھار لیتی ہے ہمارے بزرگوں نے جا بجا عاشقوں کی مختلف علامتوں کو بیان فرمایا ہے آئیے محبت کی علامات سنتے ہیں چنانچہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ محبت رسول کی علامات بیان کرتے ہیں جو انہیں اپنا لے گا وہ حقیقی عاشق رسول بن جائے گا انشاءاللہ کریم نمبر ایک اقتدہ یعنی پیروی کرنا عشق رسول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدہ اور پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینا اور آپ کی شریعت کی حدود پر قائم رہنا نمبر دو شریعت پر راضی رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر راضی رہے نمبر تین دین کی مدد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع یعنی ڈیفینس کریں اور سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو اپنا ہے بردباری، صبر، توازوں وغیرہ میں آپ کی مبارک سیرت کی پیروی کی جائے نمبر چار، مسائب پر صبر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسائب پر صبر کریں کیونکہ اس محبت سے محب کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مسائب کو بھول جاتا ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پے فدا تم پر کروڑوں درود نمبر پانچ، محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاکسرت کریں کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے بعض نے کہا کہ محبت محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنے کا نام ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس قدر سانس ہے ان کے مطابق محبوب کا ذکر کیا جائے جو شخص ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کامل ہو جاتی ہے اور جو ان میں سے بعض کی مخالفت کرے اس کی محبت ناکس ہے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر کے اندر تو محبت رسول کی علامت کامل طور پر پائی جاتی تھی آپ رضی اللہ عنہ تو عشق رسول کے وہ منازل تیہ کر چکے تھے کہ عشق و محبت اور اطاعت مصطفیٰ گویا آپ رضی اللہ عنہ کا اوڑنا بچھونا بن گیا تھا اللہ کریم ہمیں بھی عاشق اکبر صدیق اکبر کے صدقے میں سچی محبت رسول نصیب فرمائے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول پیارے اسلامی بھائیوں آج کے پرغرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آئندہ ایک نائے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھاؤ حکابری کی حیات سے سیکھیں سبق موسیقی